کینیڈین میشر شدید کا ساتھ بزاری کا شکار ہے کینیڈا کے شہریوں کا میار زندگی گھراوٹ کی جانب گامزن ہے کم آمنی والے طبقے کو شیعہ خورنوش خریدنے میں دوشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ تامیراتی اور ریل سٹیٹ سیکٹر سمیں دیگر کاروباری صورتحال بھی سو سروی کا شکار ہو چکی ہے محب شیخ کی ریپورٹ دیکھئے دنیا میں ویلفر سٹیٹ کی حوالے سے پیچھانے جانے والا ملک کینیڈا اس وقت شدید معاشی مشکلات سے دوچار ہے جی جی بی کی شرعہ سال دو ہزار سطح کی سطح پر پہنچ چکی ہے فیکہ سامدنی میں کمیروں نما ہوئیے دیوالیا ہونے والے سارفین کی تعداد میں بھی نمایا اضافے کے خشات ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اس وقت کینیڈا کی معیشت شدید کسات بزاری کا شکار ہے ریپورٹ کے مطابق کینیڈا کے شہریوں کا میار زندگی گراوٹ کی جانب گامزنے کیونکہ فیکہ سامدنی سات فیصد تک گر گئی ہے یعنی طویل مدتی بنیاد پر چار ہزار دو سو ڈالر کمی کا سامنا ہے کینیڈا کی مجموعی شرعہ نمو بھی سال دو ہزار سطح کی سطح پر آ گئی ہے ریپورٹ کے مطابق پیداواری بہران ان تمام مسائل کی بنیادی وجہ ہے کینیڈا کو پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کی شدید ضرورت ہے مگر کمزور کاروباری مسابقت سرمایہ کاری کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن چکی ہے کوویٹ کے بعد سے جتنے بھی بزنسز تھے ان کو بہت بڑا امپیکٹ پڑا کیونکہ it was totally a surprise for every business اور ہر ملک کے لیے ایک وہ surprise تھا اس کی وجہ سے جو اس کا backlog چل رہا ہے اور جساں لوگ در گئے تھے economy کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ پڑا تھا اس کے ابھی after effects ہیں اس وقت جو کہ لوگوں کو mortgage میں لوگوں کو rents میں گراسری میں اور different چیزوں کی inflation میں pay کرنا پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ effect اب لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے جو پچھے تین چار سال سے ہم لوگوں نے governments نے دبایا ہوا تھا اگلے تین چار سال ہیں یہ کافی مشکل ہے جو کینیڈا کے present جو economic situation ہے it is the result of after covid and plus too much of inflation اب چونکہ گورنمنٹ نے inflation کو control کرنے کے لیے انٹریس ریٹ کو بہت تیزی سے کافی زیادہ ہائی کیا ملکہ at one point it was seven point one percent تو اس سے کیا ہوگا کہ market کے اندر جتنی بھی over money تھے اس نے لوگوں کو ایک تو mortgage کی شکل میں وہ money بالکل finish ہو گئی number two جو food prices ہیں ان کے انکریز ہونے سے گھروں میں بہت زیادہ stress ہے جس کا after effect businesses کی اوپر بھی ہے تو وی سی that last year across ontario it was about seventeen to eighteen percent جو تھا وہ لوگوں کے business جو ہے نا وہ بہت ہی خراب چاہ رہے ہیں canada کے اور لوگوں نہیں آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے ان چیز کا وہ اس چکر میں آ جاتے ہیں جو پرانے چیر بکر ہو جاتے ہیں ابھی جو انفلیشن ہے canada میں وہ about 30 to 40 percent increase کر گئی اس سے بجٹ پر بہت فرق پڑا ہے اور جو overall economic activity وہ شروع ہوئی current market conditions کافی زیادہ خراب ہیں defaults on the rise ہیں نئے projects کافی slow down ہو رہے ہیں آ نہیں رہے ہیں لوگوں کو closes کرنے میں بہت تکلیف آ رہی ہے ابید ہے کہ چیزیں بیٹر ہوں گی but in the meantime ابھی right now the conditions are very bad اور across the board ہے کوئی market segment left out نہیں ہے market ہر کسی کو punish کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ in the short term ساری markets کو کرتی رہی موجودہ معاشی آلات اور سخت ترین challenges کے باعث کینیڈا سے امریکہ منتقل ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً ایک لاکھ چھبیس ہزار سے جاوز کر چکی ہے جو کسال دو ہزار بارہ کے مقابلے میں ستر فصد سے زائد ہے محبوب شیخ دنیا نیوز ٹورنٹو محبوب شیخ دنیا نیوز محبوب شیخ دنیا نیوز محبوب شیخ دنیا نیوز محبوب شیخ دنیا نیوز